اور سب کچھ فراموش کر کے وہ اپنے نفس کا غلام بن جائے وہ اپنے نفس کا بندہ بن جائے اور وہ اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارے تو پھر اس کے لیے اس دنیا میں جو کبھی ختموں نہ ہونے والی دنیا ہے اس میں تو ٹھکانے دو ہی ہے ایک جنت ہے ان کے لیے جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری اور ایک ان کے لیے جہنم ہے جنہوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ نیکوں کے لیے ہم نے جنت بنا رکھی ہے نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاجر اور فاسقوں کے لیے گنے گار اور مجرموں کے لیے جہنم ہے اور جہنم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا حال یہ ہے جہنم کی وحشت یہ ہے جہنم کا عذاب یہ ہے کہ اللہ اکبر وہاں کا حال یہ ہے کہ جہنم کی جس زنجیر سے بان کر کے جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا اگر اس کی ایک کڑی کو کسی پہار کے اوپر رکھ دیا جائے تو پہار جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں پہار جل کر کے خاکستر ہو جائیں جہنم کا عذاب اتنا دردناک ہے جہنم کا عذاب اتنا خوفناک ہے جہنم کا عذاب اتنا وحشتناک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہنم کے اندر جو عذاب جہنمیوں کو دیا جانے والا ہے اگر اس کی اطلاع ان جانوروں کو پہنچ جائیں تو جانوروں کا حال یہ ہو جائیں کہ وہ جانوروں کے چمڑے ان کی ہڈیوں سے مس ہو جائیں اور تم کو گوشت کھانا نصیب نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ کی کنیزوں آپ مجھے بتائیں پہاڑوں کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ جہنم کا عذاب برداشت کر سکیں جنات میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا عذاب جو جہنم کے اندر اس کو برداشت کر سکیں کسی طریقے سے کسی مخلوق کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی عذاب کو برداشت کر سکیں اللہ ہو اکبر جب پہاڑ اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے جب زمین اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی جب انسان اور جنات اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے کسی طاقت و قوت نہیں ہے تو اللہ اکبر وہ وجود جسے سنف نازد کہتے ہیں وہ وجود جسے کمزور جان کہتے ہیں عورت مردوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ اکبر انسان کو اللہ نے کمزور بنایا اور اس کمزور انسان میں عورت مزید کمزور ہے عورت کی کمزوری کا حال یہ ہے اگر وہ رات کے اندیرے میں اکیلی ہو تو ڈر جاتی ہے اگر چھپکلی اس کو نظر آئے جس کو ہم اپنی زبان میں سپلک کہتے ہیں اللہ اکبر وہ نظر آئے تو عورتیں اس سے ڈر جاتی ہیں چوہوں سے ڈر جاتی ہیں عورتیں اللہ اکبر اسی طریقے سے میڈک نظر آئے تو اس سے ڈر جاتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو چھپکلی سے ڈر رہے ہوں جو چوہے سے ڈر رہے ہوں جو کسی کی ڈانٹ پر موٹے موٹے آسو گالوں پر نظر آنے لگے ان عورتوں کو اللہ نہ کرے اگر میرے اللہ نے جہنم میں داخل فرمایا تو اس وقت ان کا کیا بننا ہے ان کا حال کیا ہونا ہے ان کا حشر کیا ہونا ہے اور پھر غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں تم کسرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو اس لیے کہ جب میں میرات کی شب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا ہے تو میں نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا ہے عورتوں کی تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہیں اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں عورتیں کیوں جہنم میں زیادہ ہیں اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے عورتیں دین سے غافل عورتیں دین سے دور عورتیں مذہب سے غافل عورتیں مذہب سے دور اللہ اکبر عورتوں کا حال یہ ہے آج کل تو عورتوں کی فکر یہ ہو گئی ہے عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے اچھی عورت کا مطلب کپڑے دھلنا برتن ساف کرنا گھر کا کھانا بنانا بس یہ ساری ذمہ داریوں میں الجے رہنا اسی کا مطلب ہے اچھی عورت یقیناً اچھی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں لیکن میں اپنی بہنوں سے آج سوال کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں مجھے بتاؤ آپ ذرا غور تو کرو آپ نے جن کے کپڑے دھلے ہیں آپ نے جن کو کھانے پکا پکا کر دیئے ہیں آپ نے جن کے لیے برتن ساف کیے ہیں جس دن آپ کے جسم کا رشتہ آپ کی روح سے ٹوٹ جائے گا جن کے کپڑے دھوتی تھی نماز کے وقت میں جن کے کپڑے دھوتی تھی ازان کے وقت میں دن دن پر جن کو کھانا پکانے کے لیے دے دیتی تھی کرنی کے موسم میں کیچن کے اندر کھڑے کھڑے اپنا پورا وقت گزار دیتی تھی میری بہن بتا جس دن تیرے جسم کا رشتہ تیری روح سے ٹوٹ جائے گا تو کیا یہ لوگ تیری قمر کے اندر آئیں گے کیا تیری مدد کے لیے آئیں گے اللہ ہو اکبر یہ فریبی اور مکار دنیا ایسی مکر کرنے والی ہے شوہر ہے مرنے کے بعد بھائی بہن بھی بھول جاتے ہیں ماباپ ہے مرنے کے بعد صنی بھول جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کپڑے نہ دھولو میں یہ نہیں کہتا برطن صاف نہ کرو میں یہ نہیں کہتا کھانا نہ پکاو لیکن میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں سب کی خدمت کرنے میں رب کی خدمت کو بھولنے والی میری بہن ذرا بتا تو صحیح تو اپنے رب سے رشتہ کب مضبوط کرے گی تو اپنی آخرت کی فکر کب کرے گی تو اپنی آپ کو کب تبدیل کرے گی تو اپنی زندگی میں انقلاب کب پیدا کرے گی اللہ ہو اکبر سب کی خدمت تو کر رہی ہے لیکن تو رب کی خدمت میں کب پہنچے گی رب کی خدمت کا مطلب یہ ہے رب کی بارگاہ میں پہنچ جب عبادت کا وقت آ جائے تو عبادت کے لئے کھڑی ہو جاؤ اپنی آخرت کی بھی فکر کر اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں آج عورتیں نماز سے کوسو دور ہیں خواتین کے اندر نماز کا جذبہ نظر نہیں آتا عورتیں بیٹھی ہیں نماز کا وقت ہے تو نہ آزان کا احترام ہے نہ نماز کا احترام ہے عورتیں نماز پڑھتی نہیں ہے زیادہ تر وجہ کیا ہے میرے بچے چھوٹے ہیں میرے جسم پہ پیشاف کر دیتے ہیں اللہ ہو اکبر بچے کتنے ہیں آپ کے دو بچے ہیں تین بچے ہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پانچ بچوں کی ماں تھی اور اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ ماں بنی تھی اکیس سال کی عمر میں پہنچنے پہنچنے تک وہ پانچ بچوں کی ماں بن گئی تھی ایک اینس سال کی عمر میں پہنچنے پہنچنے تک وہ پانچ بچوں کی ماں بن گئی تھی میں اپنے اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان یہ کم سے کم ایک سال کا ہوتا ہے لیکن سیدہ فاطمہ کیاں قدرت کا کرنا یہ تھا کہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان صرف چھے مہینے کا فاصلہ ہے بس صرف چھے مہینے کا فاصلہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان اس لیے کہ بچے عام طور پر جو ہے وہ ماں کے شکم میں نو مہینے رہتے ہیں یا اگر بہت کم رہے تو سات مہینے رہتے ہیں لیکن یہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا حال ہے کہ امام حسن کے بعد امام حسین ماں کے شکم میں آئے اور سیدھ چھ مہینے کے اندر آپ کی ولادت ہو گئی آپ ماں کے شکم میں سیدھ چھ مہینے رہے تو دونوں بھائیوں کے درمیان سیدھ چھ مہینے کا فاصلہ ہے پتہ چلا اللہ نے جلدی جلدی سیدہ کو بچے عطا فرمائے اور اکیس یا بائیس سال کی عمر میں پہنچنے پہنچنے تک وہ پاچ بچوں کی ماں بن گئی تھی مگر قربان جائیں آج چھوٹے بچوں کی بات کر کے عورتیں نماز سے جیت چراتی ہیں لنگنے لولے بہانے بناتی ہیں مگر قربان جاؤ نبی کی شہزادی پر اکیس سے بائیس سال کی انہیں پانچ بچوں کی ماں بننے کے بعد پانچ وقت کی نمازیں تو اپنی جگہ ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ پوری پوری رات چھو ہے اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزار دیا کرتی تھی اپنا وقت گزارا کرتی تھی اور پھر اللہ اکبر ایک ماں جب خود دین کے قریب رہے گی تو اس کے بچے اور بچیاں بھی دین کے قریب رہیں گے اگر ایک ماں دین سے خود دور ہو جائے ایک ماں کا دین سے دور ہو جانا اس کے بچوں کو دین سے خود بخود دور کر دیتا ہے براہ و مغربی معاشرے کا براہ و یورپ کی تحصیب کا براہ و سریلوں کا براہ و فلموں کا اللہ اکبر یہ ایسے تانے بانے بنے گئے اللہ اکبر ماں کو دین سے دور کرنے کی سازشیں رچی گئی اسلام اس سازش کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں اس لیے کہ جس کی ماں دین سے دور ہوگی اس کا بچہ دین سے کبھی قریب نہیں ہو سکتا اللہ اکبر خطبہ علماء کے اسلامی خطابات کسی کی زندگی میں انقلاب اس وقت پیدا نہیں کر سکتے جس کو ماں کے سینے ہی سے دین نہ ملا ہو جس کو ماں کے سینے ہی سے اسلام کی جذبات نہ ملے ہو اللہ اکبر بات آئیے سیدہ کائنات کی سیدہ فاطمت الزہرہ کی اللہ اکبر چونکہ ماں محرم کے اختتامی ایام بھی ہیں میں اسی سے لگ کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں پانچ پچوں کی ماں ہیں عبادت بھی ہو رہی ہے گھر میں چکی بھی چلا رہی ہے آٹا چکی چلا کر کے خود بناتی ہیں اسی طریقے سے کپڑے بھی دھلنے ہیں اسی طریقے سے کمے سے پانی بھی لانا ہے اسی طریقے سے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہے اور پھر حال یہ ہے کبھی تین دن کا فاقہ کبھی در دن کا فاقہ کبھی ایک مہینے کا فاقہ کبھی کبھی ایک ایک مہینے تک گھر میں چولا نہیں جلتا ہے اور بیمار پڑ جائیں تو پھر دوا تو اپنی جگہ ہے بیماری میں بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے مگر قربان جائیں عبادت نہ ٹل رہی ہے عبادت نہیں ٹل رہی ہے عبادت برابر وقت پہ ہو رہی ہے علاوہ قرآن بھی ہو رہی ہے اللہ اکبر سترہ پیون والی چادر پہن کر پردے کا احتمام یہ ہے کہ اہل سنت کے امام امام اہل سنت ان کی بارکہ میں یوں خراج پیش کرتے ہیں جس کہاں چل نہ دیکھا مہو مہر نے جس کہاں چل نہ دیکھا مہو مہر نے اس رداعے نضاحت پہ لاکھو سلام جس کی سر کی چادر کو کبھی چاند و سورج میں نہ دیکھا ہو اسے سیدہ کائناس سیدہ فاطمت ازارہ کہا جاتا ہے اسے سنت پیمبر کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ کی بیٹی کہا جاتا ہے کہ جس کے دپڈے کو بھی چاند و سورج میں نہیں دیکھا ذرا کبھی گھر جا کر تنہائی میں بیٹھ کر اس کی بالکی کو سوچ لینا کہ جس کے ڈپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا اس خاتون کی حیاء کا عالم کیا ہوگا اس خاتون کی غیرت کا عالم کیا ہوگا اور جب ماں میں یہ غیرت ہوتی ہے تو بچوں کے اندر وہ غیرت خود بخود منتقل ہوتی ہے ماں کی غیرت ایمانی ماں کی غیرت اسلامی ماں کا حیاء ماں کا تقدس ماں کا کردار بیٹی کے اندر خود بخود منتقل ہوتا ہے اللہ اکبر میدان کربلا میں اگر سیدہ زینب کی چادریں چھننے کے بعد سیدہ کائنات کی وہ بیٹی سیدہ زینب کی چادر جب کربلا میں چھن گئی تو اس وقت سیدہ زینب کا حال کیا ہوا خیمہ جل رہا تھا جلتے ہوئے خیمے کا ایک ٹکڑا بجھایا اور بجھا کر کے اس کی کنات کو اپنے سر پہ رکھا اور سیدہ زینب نے اس طریقے سے پردہ فرمایا اس طریقے سے پردے کا احتمام کیا اس کے بعد اللہ اکبر کوفہ کے دربار میں کوئی بولنے والا نہیں تھا اہلِ بیٹ کی طرف سے دربارِ کوفہ میں اہلِ بیٹ کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں تھا زینب لابدین بیمار تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے دوسری خواتین تھی اللہ اکبر ابن زیاد بدنیہان پانیِ فساد وہ پلید ملعون جو ہے اہلِ بیٹ کی شان میں گستاخیہ کر کے کہتا ہے اب تمہارے یا کوئی نمائندگی کرنے والا نہ رہا خاموش سنتی رہی اس کے بعد دربارِ کوفہ میں کھڑی ہوئی اور کھڑیوں نے جب انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا خواتین کی تمجھے چاہتا ہوں جب انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا تو اللہ اکبر خطبے کی فساد خطبے کی بلاغت روم و معارف کے وہ تریہ بہائے یہ تو ایک اپنی جگہ لگنوان ہے لیکن جب وہ خطبہ دے رہی تھی ایک نابی نہ صحابی جنہوں نے بار بار کوفہ کی جامعہ مسجد میں مولا علی کا خطاب سنا تھا انہوں نے کسی کا بازو پکڑ کر کے کہا علی کی شہادت کو تو بیس سال ہو چکے ہیں علی کہا خطبہ دے میں چلے آگئے تو کسی نے کہا یہ علی نہیں آئے ہیں علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے لیکن خیرت اور حیاء کا عالم یہ ہے کہ اپنی اصل آواز میں خطبہ نہیں دیتی بلکہ اپنے بابا کی آواز نکال کے خطبہ دیتی ہے تاکہ اپنی آواز کو بھی پردے میں کر دے کسی نے کہا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے زینب میں کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا اپنی آواز کو بھی پردے میں رکھا یہ جذبہ کہاں سے ملا یہ جذبہ ملا سیدہ فاطمہ تزہرہ سے ماں سے کردار ملتا ہے بیٹی کو ماں سے کردار اور کیریکٹر ملتا ہے بیٹی کو جو ماں اپنی جوان بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے سیریل دیکھ کر زنا کے مناظر ماں اور بیٹی دونوں ایک ساتھ دیکھ کر موہی موں میں مسکرا رہی ہو اس کی بیٹی کسی کا ہاتھ نہ پکڑے گی تو پھر کیا کرے گی اس کی بیٹی آواز ہی نہ کرے گی تو کیا کرے گی اگر بیٹیوں کو عصد کو تعافظ دینا ہے تو ماں نے خود باغیرہ بننا ہوگا اس لیے کہ ماں ماں ہوتی ماں کو عربی میں کہتے ہیں ام اور ام کہتے ہیں کسی کی اصل جیسے جو شہروں کی اصل ہے اس کو ام القرآن کہتے ہیں مکت المکرمہ کا ایک نام ہے ام القرآن یہ شہروں کی اصل ہے اسی طریقے سے جو برائیوں کی جڑا اور اصل ہے اس کو ام الخبائز کہتے ہیں شراب کو ام کا مطلب ہوتا ہے اصل اب یاد رکھنا جیسی اصل ہوگی ویسی نصل ہوگی مثال کے طور پر اصل کہتے ہیں گھٹلی کو جس کو ہم اپنی زبان میں کوئی کہتے ہیں ہے نا میں تھوڑا سا خواتین کا لحاظ کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں گھٹلی اصل ہے درک تو اس کی نصل ہے اگر گھٹلی عام کی ہوگی درک تو اگنا کونسا ہے بولو اگر کوئی مولانا صاحب اس پہ دم کرتے رہے سور یاسین پڑھیں سور ملک پڑھیں کوئی اور صورت پڑھیں تو آم کی گھٹلی پہ دن کرتے کرتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ گھٹلی عام کی ہو اور پھر اس پہ جب وہ درکت لگے نیم کا ستہ فل کا درکت لگے بولو ایسا ہو سکتا ہے بولیے آپ مجھے بتائیں جواب تو آپ دیں گے نا کیونکہ خواتین تو پردہ ہیں بیٹھی ہے آپ جو بیٹھے ہیں آپ مجھے بتائیں ہو سکتا ہے جیسی اصل گھٹلی عام کی ہے تو عام کا درکت ہونا ہے گھٹلی نیم کی ہے تو درکت نیم کا ہونا ہے اب مجھے بتائیں جس کی ماں سیریل کے اندر زنا کے مناظر دیکھیں اس کی بیٹی آوارگی نہ کرے تو کون آوارگی کرے جس کی ماں جوان بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے فلمیں دیکھیں اس کی بیٹی آوارگی نہ کرے تو کیا بیٹی آوارگی نہ کرے تو کیا